آج سے ایک سال پہلے وزیراعظم مودی کی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا اور دعویٰ کیا کہ کشمیر میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے اس دن سے لے کر اب تک کشمیر کو مسلسل پابندیوں کا سامنا ہے اس پوری عرصے میں بھارتی حکومت بظاہر مطمئن نظر آئی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اس ایک سال میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور اب کشمیر کہاں کھڑا ہے اس حوالے سے کشمیر میں رہنے والے صحافی نظیر مسعودی نے بھارتی کی بھی چینل انڈی ٹی وی ویب سائٹ کے لیے ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے اور آرٹیکل تین سو ستر کی منصورتی کے ایک سال بعد پورے کشمیر کی کہانی بتائی ہے آرٹیکل کے مطابق آج ایک سال بعد اور یہ واضح ہو کہ یہ آرٹیکل خود بھارتی چینل کی ویب سائٹ پر شایا ہوا ہے اور اس آرٹیکل کے مطابق آج ایک سال بعد کچھ کھونے کا ڈر باقی نہیں رہا کیونکہ کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے مزیستہ سال پانچ آگست نے جمہو کشمیر کے لیے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے آرٹیکل تین سو ستر جس نے جمہو کشمیر اور بھارت کے درمیان ایک تعلق کو تحفظ فرام کیا تھا اب وہ آرٹیکل نہیں رہا اس بات کا تائین وقت کرے گا کہ بی جے پی کی حکومت نے آرٹیکل تین سو ستر کی منصورتی کر کے آئینی اور سیاسی لحاظ سے درست اقدام اٹھایا یا غلط لیکن اس وقت کشمیر کی معیشت وہاں کی تعلیم اس کا سماج اور سیاسی دھانچہ مکمل تباہ ہو چکا ہے آرٹیکل کے مطابق آرٹیکل تین سو ستر کی منصورتی کے چند ابتو بعد حکومت نے اعلان کیا کہ سکولوں کو دوبارہ سے کھول دیا ہے ایسے ہی دعوے گورننس کے ہر شعبے اور زمینی حقائق سے تعلق کے ایک کیے گئے اس نقطہ نظر کے برخلاف جو کچھ سامنے آیا حکومت نے اسے جالی خبر یا نئی میڈیا پالیسی کے تحت انٹی نیشنل قرار دیا اور پہلے سے لڑکھڑاتے ہوئے میڈیا کو بزور طاقت فرما برداری پر مجبور کر دیا اس آرٹیکل کے مطابق اس واقعے کے بعد آرٹیکل تین سو ستر اور کشمیری آئین پر بات کرنا جارہانہ سمجھا گیا اس متعین کردہ سرحت کے قریب جانا غداری کے برابر ہے آرٹیکل کے مطابق انیس سو نوے میں جب کشمیر میں اس قریب پسندی نے زور پکڑا تو وہ تمام سیاسی لوگ جو آئین پر یقین رکھتے تھے اور بھارت کے ساتھ کشمیر کے علاقہ دفاع کرتے تھے ان پر حملے ہونا شروع ہوئے اس پورے عرصے کے دوران وہ سیاسی لوگ جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا تھا وہ قتل بھی ہوئے لیکن گزشتہ سال پانچ اوگز کے بعد وہی لوگ جو اس آئین پر یقین رکھتے تھے مرکزی حکومت نے انہیں گرفتار کر دیا جیلوں میں ڈال دیا ان میں بہت سے سیاسی قائدین آج بھی نظر بند ہیں اور ایک مکمل ریاست کا وجود پورے نقشے سے ہی ہٹا دیا گیا ہے آرٹیکل کے مطابق نظریاتی حوالے سے تو بی جے پی نے اس معاملے پر ڈیلیور کر دیا ہوگا بگر سرکاری طور پر آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کو ترقی سے جوڑا گیا تھا اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا گیا تھا جس کا مقصد پورے کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنا تھا وہاں کرپشن اور عزقریت پسندی کا خاتمہ کرنا تھا اور وہاں پر وہ اقدامات کرنے تھے جو غیر کشمیریوں کی نظر میں اصل میں کشمیر کے لیے مسئلہ تھے آرٹیکل کے مطابق ان تمام دعوے کے باوجود جب آرٹیکل تین سو ستر منسوخ کیا گیا تو گورنر نے روزگار کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا کشمیر میں پچاس آزار نوکریوں کا دعویٰ کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس نئے فیصلے کے بعد کشمیر کو ایسی ترقی اور خوشحالی ملے گی کہ پاکستان کے مہا تحت آزاد کشمیر بھی بھارتی کشمیر میں شمولیت کرے گا مگر ایک سال بعد یہ سارے دعویٰ صرف دعویٰ رہے حقیقت میں اس وقت کشمیر کو بے روزگاری کے سب سے بڑے بہران کا سامدہ ہے ادازی اللہ حافظ